اسلام علیکم ہاں بھائی کیا آلہ ہے امید ہے کہ میرے کچھ بات پر تو آپ لوگوں نے عمل کیا ہوگا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ کو بازار میں ایک آدمی ملا تو اس کا پیٹ نکلا ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا اسے اس کے پیٹ پر ہاتھ مارا اور کہا ماہ دا بولا یہ کیا ہے آدمی بولا کہ اللہ کی طرف سے برکت ہے حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ برکت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے غذاب ہے پھر کہا کہ یا یوہناس اے لوگو سن لو کہ اپنے آپ کو ازمائش سے بچاؤ یعنی مٹاپس سے بچاؤ کیونکہ یہ نماز میں یہ نماز میں سستی پیدا کرتی ہے اور بدل کیلئے نقصان دے ہے اور تیسری بات کہی کہ بیماریاں پیدا کرتی ہیں ساری ہماری بیماریاں اکثر پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں جب پیٹ بڑھتا ہے اور پھر کہا کہ دیکھو اپنے کانے پینے میں ہاتے دال سے کام لو کیونکہ یہ لیسید کیلئے اچھا ہے آپ کو فضول حرسی اسے بچاتی ہے اور یہ عبادت میں آپ کیلئے یعنی کہ مددگار ہے اللہ کی عبادت میں آپ کیلئے مددگار ہے تو بھائیوں پیٹ کے نکلنا بہت نقصان دے بات ہے یا حضرت عمر زیلہ ہو یعنی کہ بہت بڑی بات کہے گئے تو بھائیوں پیٹ کے نکلنا اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور گی وغیرہ آپ دیکھیں نا جب آپ ہاتھ پہ لگاتے ہیں توڑا سا گیا آپ کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے تو پھر آپ سابون سے کتنے مشکل سے آپ کے ہاتھوں سے جاتا ہے کتنے یعنی سابون لگانے کے بغیرہ تو جاتا نہیں اس طرح جب یہ گی پیٹ میں جاتا ہے تو پھر اس کا نکلنا اتنا آسان نہیں ہو تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے پہلے بھی میں کہہ چکے ہوں کہ تیل اور تیلی وی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور دوسری بات ہے کہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں تو فٹ پات وغیرہ پر اکثر کرتے رہتے ہیں تو میں ان کو بہنوں کہ یہ بہت نقصاندے ہیں ان کے لئے فٹ پات پر ایکسرسائز کرنا اور سڑک پر یہ بہت نقصاندے ہیں کیونکہ اس سے آپ کے گھٹنوں میں یعنی کہ انجری ہو سکتی آپ کو رات کو درد ہوگا اور ٹہنوں میں بھی ٹہنوں میں بھی آپ کو درد ہوگا تو بھائی جہاں آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے تو وہاں اس کے لئے آپ فلیٹ جگہ دیکھیں یا گاس ہو گاس یا تو پھر جیسے گاؤں میں میٹی کی زمین ہوتی ہے بہترین یہ دو جگہ ہیں یا تو یہاں گورنمنٹ نے جو بنائی ہیں یہ ربڑ والی ایک طرح سے فٹ بات بنائے ہیں جس پہ لوگ بائک چلاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ بہترین چیز ہے اور تیسری بات ہے کہ اپنے جوتے جوتے جو ہے یہ تھوڑے کلے رکھیں ایکسرسائز کیلئے تھوڑے کلے رہیں گے تو اچھے رہے گا کیونکہ اس سے آپ کے یعنی کہ بلڈ کا دوری نہیں ہے وہ چلتا رہے گا پاؤں میں زیادہ ٹائٹ رکھیں گے تو یہ نقصان دیں اور یہ ہے کہ اپنے نیند پوری کریں رات کو دیر تک جاگتے رہنا آپ کے وزن کو بڑھا سکتا ہے یاد رکھیں گے اور صبح یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی پی کر نماز پڑھنے چلے جائیں اس کے بعد توڑے ایکسرسائز کر لیں تیس میلٹ خاص کر جو دفتر میں میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لئے بہترین ٹائم صبح کا ہوتا ہے آٹھ نو بجے ان کے دفتر سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ سیزن بھی ایسا ہے یعنی کہ جولائی یہ مہینہ ایسا ہے کہ آدمی کے پسینہ بہتر رہتا ہے تو یہ بہت آپ کے فیڈس لوز ہو جاتے ہیں اس سیزن میں تو کہنے کا مقصد ہے کہ مٹاپیہ سے یعنی کہ اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ جو لڑکے جن کے پیٹ نکلے ہیں دیکھیں یاد رکھیں وہ لڑکے نہیں ہیں وہ انکل ہے انکل تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور انشاءاللہ اور بھی کچھ ایکسرسائز ہوتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو کام کرتے رہتے ہیں یعنی کلیتوں میں کام کرتے ہیں وہ یعنی مزدوری کرتے ہیں تو ہمارے ان کا تو ایسا ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگوں نے کچھ مزدور دیکھے ہوں گے جن کے پیٹ نکلے ہوتے ہیں کیونکہ ہر چیز کیلئے اپنے 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 ٹھیکسرسائز ہوتی ہے اور ڈائیٹ ہوتی ہے پیٹ کیلئے پھر یہ یہ جو جگہ ہے اس کو core کہتے ہیں lower app اس کے لئے یہ اپنے ایکسرسائز ہے اور بعض لوگوں نے دیکھا ہوں کہ یہاں یہ چیز نکلی ہوتی ہے اس کو دیکھیں چیک کریں تو آپ کی بھی نکلے ہوں گے اس کو لفت حمد کرتے ہیں اس کے لئے اپنے ایلگ ایکسرسائز ہیں تو اپنے آپ کے لئے فٹ رکھیں بہتر ہوگا آپ کے موڈ کے لئے آپ کے صحیح کے لئے اور آپ کے آنے والے زندگی کے لئے بہت زبردست چیز ہوتی ہے آپ فیٹ رہیں گے کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں جس علاقل السلیم فیل جسم السلیم یعنی کہ جو اچھی مائنڈ ہے نا یعنی آقل جو ہے ہمارا برین ہے وہ صحیح بدن میں رہے تو بھئی یہ کچھ مفید باتیں تھیں آپ تک پہنچانے کے لئے ایکسرسائز کریں دوڑنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور پوشفز وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی کریں آپ کے لئے بھی فائدہ من رہے گا اور آپ کے لئے کے لئے انشاء اللہ السلام علیکم